ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی اعادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو وہ زلیل اور رسوا کیا جائے اس یہودی نے اور درود شریف کے تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھوڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسے انگوٹی بنائیں کہ اس جیسے انگوٹی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹی بنا دی وہ یہودی انگوٹی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی عادت کے بنا پر دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہود ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بعد چیت کے بعد کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر فر جا رہا ہوں میرے ایک قیمتی انگوٹی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپس ہی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر رہو اور آپ اپنی انگوٹی میرے پاس چھوڑ جائے یہودی نے وہ انگوٹی مسلمان کے حوالی کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹی کہا رکھی ہوئی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر آیا اور بالاخر انگوٹی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کے گہری جگہ پہنچا اور وہاں انگوٹی پینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنے انگوٹی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بندنام کروں گا وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس کو خیال ہوگا کہ دروش شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اپنی دعوت چھوڑے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ دروش شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اکل دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنے انگوٹی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹی ہے آج دروش شریف کے برکت سے میں صبح کی صبح دعا کر کے شکار کے لئے نکلاتا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی آپ سبر سے آئی ہوئے ہوئے وہ مچھلی کھا کر جائیے پھر اس مسلمان نے اپنے بیوی کو مچھلی ساب کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کے بیوی نے زور سے چیخ ماری اور اسے بلایا وہ باگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کے انگوٹی نکلی ہے اور بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے اپنی یہودی پروسی کی انگوٹی امانت میں رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹی رکھی تھی انگوٹی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کی پیٹ والی انگوٹی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ضرورت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹی یہودی کے ہاتھ پر رکھتی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کامنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی ہے اس کے پیٹ سے مل گئی معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور حراجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی توڑی دیر بعد کامتا رہا اور پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دے غسل کر کے آیا اور پوراں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھ رہا تھا تو یہودی یا عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالہ سنبلی تو مسلمان نے اس کی وجہ پوچھی پوچھی تب اس نوع مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کی آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے